اے عثمان بے بھی عثمان غنی کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر رسول اللہ کے دو رے دامار ایک بیٹی دیر اقیع رضی اللہ تعالیٰ سن دو ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہوا نا تو حضور بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے پتہ چلا حضور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا جنت البقی شریف میں تدفین ہو گئی حضور تازیت کے لیے افسوس کے لیے سیدھے عثمان کے گھر گئی عثمان کی کندے پہ ہاتھ رکھا فرما اسبر یا عثمان عثمان دنیا فانی ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے سبر کرو عثمان کی آنکھوں میں آسو تھے فرما اسبر یا عثمان دنیا فانی ہے ہر کسی نے جانا ہے جب وقت آ گیا تو بیٹھے نہیں رہنا جانا ہی جانا ہے سبر کسی واچارہ نہیں سبر کرو عثمان غنی نے پتہ کیا کہا حضور اس چیز نہیں ہے کہ بیوی چلی گئی نا آقا غم یہ ہے اور صدمہ یہ ہے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی کی موجودگی کی جو برکتیں تھی وہ رخصت ہو گئی تھے مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں رسول اللہ کی شہزادی تھی سابزادی ان کی جو برکتیں تھی نا میرے گھر میں ان کے انتقال کے ساتھ وہ برکتیں رخصت ہو گئی میرے آقا نے عثمان کے گندے پہ آدھ رکھا فرما عثمان فکر نہ کر اجے اگر تجھے یہ اندیشہ ہے تو میری ایک اور بیٹی امہ کلسوم ہے اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا ہوں دوسری بیٹی امہ کلسوم کا نکاح حضور نے عثمان غنی سے کیا سن دو ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور نو ہجری میں امہ کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا جب انتقال ہوا نا دوسری بیٹی کا بھی حضور نے فرمایا زبجو عثمان زبجو عثمان فرمایا لوگو میرے عثمان کو رشتہ دو میرے عثمان کو رشتہ دو ابن عساکر حضرت مولا کائنات عصداللہ الغالب شیرِ خدا حیدرِ قرار آپ سے یہ روایت مروی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور نے فرمایا لو کان لی اربعین ابنتن لَزَبَّشْتُهُ لِي عثمان لوگو عثمان کو رشتہ دو اگر میری کوئی آر بیٹی بھی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان غنی سے کر دیتا میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی فوت ہوتی جاتی میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا اب چونکہ میری بیٹی اور کوئی نہیں زہرہ کا نکاح خاتونِ جنت سیدت النساء حضرتِ زہرہ پاک کا نکاح حیدرِ قرار سے تھا فرمایا میری اور کوئی اب بیٹی نہیں ہے اس لئے زبے جو عثمان اب عثمان کو رشتہ دو میری اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان سے کر دا آپ کی برادری میں گلی محلے میں رشتہ داروں میں سجنوں یاروں میں کوئی آدمی اپنی دو تین بیٹیاں ایک گھر میں دے دے نا تو یار بھی پوچھتے ہیں برادری بھی پوچھتی ہے اور گلی محلے والے بھی پوچھتے ہیں چودری صاحب اس عقیب ایک ہے اس دوے بیٹی ہیں اٹھے دے شڑی ہیں اے تیسری بیٹی بھی یہ اٹھی اللہ کی عزت کس گر صحابہ نے بھی پوچھا آقا عثمان میں ایسی کونسی خوبی ہے کیا خاص بات ہے عثمانِ غنی میں آپ فرماتے ہیں میری اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا آقا عثمان میں ایسا کونسا وصف ہے کمال ہے خوبی ہے میرے آقا نے فرمایا من حیاءِ عثمان عثمان شرمیلا ہے شرم و حیاء والا ہے عثمانِ غنی کے شرم و حیاء کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میری اور بیٹی بھی ہوتی اس کا نکاح بھی میں عثمانِ غنی سے کرنے یہ ہے عثمانِ غنی زندہ رہا ہے دو بیٹیاں نکاح میں آئی نا ایک فوت ہو جانے کے بعد دوسری کا نکاح ہوا اب یہ شرف آدم على نبینا علیہ السلام سے لے کے غور سے سنے حضرتِ آدم سے لے کر حضور خاتم النبیین تک صلی اللہ علیہ السلام کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں یہ شرف ملا تو اکیلِ عثمانِ غنی زندہ رہن کو ملا ہوگی اس لئے آج ان کا لقب ہے زندہ رہن دو نوروں والے زندہ رہن دو نوروں والے میرے سیدی آلہ حضرت نے بھی کہا ہو مبارک ہو مبارک تجھ کو زندہ رین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا رسول اللہ کے دورِ داماد عثمان ابن افقان قرآن جمع ہوا تو عثمانِ غنی کے ہاتھوں جمع ہوا ایک یہ شرف کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری اس کے نکاح میں آئی ہوئے سوائے عثمانِ غنی کے کوئی نہیں اکیلے عثمان اور دوسرا شرف جس میں حضرتِ عثمان کا کوئی سامی نہیں کوئی ہمپلہ نہیں وہ شرف کیا ہے میرے نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو عثمانِ غنی کا ہاتھ کہا حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمانِ غنی کا ہاتھ کہا سن چھے ہجری میں سلہ حدیبیہ بیتِ ردوان صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں نا چودہ سو صحابہ بیعت کرتے ہیں میرے مصطفیٰ پاک کے ہاتھ پر چودہ سو صحابہ نے جب بیعت کر لی نا میرے آقا نے فرمایا عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہوا ہے اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اب بیعت ہوگی عثمان کی طرف سے بیعت میں خود کروں گا عثمان کی طرف سے اور اپنے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں حدیث اٹھاؤ میرے آقا نے فضا میں ہاتھ بلند کیا فرمایا حاضہ یدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والو یہ میں محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرا ہاتھ بلند کیا فرمایا حاضہ یدو عثمان یہ محمد کا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ اپنے ہاتھ کو نبی پاک نے عثمان غنی کا ہاتھ کہا فَدْدَرَبَ يَدَ عَلَى الْأُخْرَى حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی فرما یہ عثمان کا ہاتھ یہ محمد کا ہاتھ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے فرما اب عثمان کی طرف سے خود میں اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں ہائے ہائے عثمان کی طرف سے خود بیعت کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کا ہاتھ اب اگلی بات سمجھئے ادھر چودہ سو صحابہ حضور کے ہاتھ پہ اب عرش والا رب کیا فرماتا ہے ید اللہِ فَوْقَعِدِهِمْ مَبُوب تیرے ہاتھ پر تیرے چودہ سو جانساروں کا ہاتھ ہے نا ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہائے ہائے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ عرش والے رب نے فرمایا دنیا والو یہ میرے معبوب کے ہاتھ پہ بیعت نہیں یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ اے پیارے معبوب یہ تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں چودہ سو ہاتھ حضور کے ہاتھ ہیں عرش والے رب نے کہا ید اللہ فوق عیدیہم ان چودہ سو ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ اور محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں بیان کرنا میرا کام ہے سمجھیں آپ کا کام عثمان نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہا عثمان غلی اور عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن بظاہر جمع ہوا عثمان کے ہاتھوں سے لیکن درحقیقت جمع ہوا ہے دستِ قدرت بظاہر قرآن جمع ہوا عثمانِ غنی کے ہاتھوں سے درحقیقت قرآن جمع ہو رہا ہے دستِ قدرت سے کیوں حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کا عرش والے رب نے مابوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کا جامِ قرآن قاملِ الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابنِ افان زننرین رضی اللہ عنہ حیاءِ عثمان کا کیا کہنا ہے آج ذکرِ عثمانِ غنی کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع امیر المومنین مظلومِ مدینہ شہیدِ مدینہ رسول اللہ کا دورہ داماد مسجدِ نبی کی یہ جگہ خرید کر وقف کرنے والا لشکرِ اسرت کی کفالت کرنے والا بیرِ رومہ خرید کر وقف کرنے والا رسول اللہ کا دورہ داماد شہیدِ مدینہ مظلومِ مدینہ سیدنا عثمانِ غنی زننرین رضی اللہ تعالیٰ میرے آخہ اپنے گھر مبارک میں بستر مبارک پر آرام فرما ہے حضور اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اپنے پلنگ مبارک پر آرام فرما ہے جیسے بے تقلفی سے آدمی گھر میں لیٹتا ہے حضور آرام فرما رہے ہیں پنڈی مبارک سے تھوڑا سا تحمد مبارک سرکہ ہوا تھا دروازے پہ دستو کوئی فرما ہے دیکھو کون ہے آقا ابو بکر آئے ہیں ملنے کے لیے فرما ہے بلالو ابو بکر آئے حضور اسی طرح بے تقلفی سے لیٹے رہے ملقات کر کے چلے گئے پھر دروازے پہ دستو کوئی فرما ہے بار دیکھو کون ہے دروازے پہ آقا عمر آیا ہے ملنے کے لیے فرما ہے بلالو حضور اسی طرح لیٹے رہے بے تقلفی سے وہ بھی ملقات کر کے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستو کوئی کوئی ملنے کے لیے آیا ہے دیکھو کون ہے آقا ملنے آیا ہے عثمان جیسے ہی عثمان کا نام سنا نا میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے کپڑوں کو سمیٹھ لیا تحمد مبارک پنڈی سے ہٹا ہوا تھا اوپر ڈال لیا حضور اٹھ کے بیٹھ گئے عثمان آئے مل کے چلے گئے جب مل کے چلے گئے ملقات کر کے صدیقہ کائنات حضرت امب المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیقی سابزادی یہاں ایک بات نوٹ کر لو زمناً زین میں بات آگئی ہے حضرت عثمان کو دو بیٹھیاں دینا نبی پاک نے ایک کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے نکاہ کیا زہرہ پاک کا جب نکاہ کیا نا تو آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں فرمایا ما زبویتوہو الا بالوحی من اللہ فرمایا لوگو جہاں میں نے رشتے کیے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے اللہ کی وحی کے مطابق ما زبویتوہو الا بالوحی من اللہ کسی کا رشتہ نانکے کریں دادکے کریں اور رسول اللہ کے رشتے وہ ہیں آمنہ کے لال کہتے ہیں فرماتے ہیں دنیا والو میں نے رشتے تیع کیے ہیں تو اللہ کی وحی کے مطابقی ما زبویتوہو الا بالوحی من اللہ صدیق کی بیٹی ابو بکر صدیق کی عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آئیں ام المومنین بن گئی قرآن نے کہا ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاكُهُمْ میرے دنیا والو میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں حضور کی بیویاں ایمان والوں کی اور جانتے ہو سانگلہ والو عائشہ صدیقہ وہ رسول اللہ کی رفیقہ حیات ہے وہ مومنوں کی ماں ہے عائشہ صدیقہ جس کی شان میں قرآن کی سورہ نور کی اٹھارہ آیتیں نازل ہیں اٹھارہ آیتیں سورہ نور کی ام المومنین صدیقہ کائنات صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی عفیب باپ کی عفیفہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں سورہ نور میں قرآن کی اٹھارہ آیتیں عثمان بھی جب مل کے چلے گئے نا دل پر نقش کر لینا یہ بات عثمان کا تذکرہ سننے آئے ہو عثمان کی زندگی کو سمجھ نہیں آئے ہو تو آج یہ حدیث پھر دل پہ نقش کر کے لے جانا حضرت عائشہ پوچھتی ہیں حضور میرے باپ ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے بے تکلفی میں لیٹے رہے پرلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اسی کیفیت میں رہا عمر آئے آپ اسی حالت میں ملے بے تکلفی میں وہ چلے گئے حضور جیسے ہی عثمان آئے آپ نے اتنا احتمام کیا کہ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیا پنڈی مبارک پہ کپڑا بھی ڈال لیا حضور عثمان کے آنے پہ اتنا احتمام کیوں کیا آپ سننا سان لے والو میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا فرمایا دنیا بالو میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں ہائے ہائے اللہ صحیح اور کون کہہ رہا ہے آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں نات کے وئی کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں خاتم الانبیاء فرما رہے ہیں دنیا بالو میں اس سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں ساغلہ ہلوالو ابن اصاکر کی روایت کلیدے میں ٹھنڈ ڈالتی ہے سینے میں ٹھنڈک آتی ہے کہنے والے کون ہیں آمینہ کے لار نات کے وہی ہیں رسول ساقل ہیں تاجدار کائنات میرے آقا نے فرمایا دنیا والو سنو فرما دنیا دنیا آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیاء کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیاء کرتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی زنورین سے اس طرح حیاء کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیاء کرتے ہیں یہ ہے حیاء عثمان حیاء عثمان میں بھی عثمان غنی کا ثانی کوئی نہیں اور سخاء عثمان میں بھی عثمان غنی کا ثانی کوئی نہیں ملت اسلامی کا یہ محسن آزم جب جنازہ اٹھایا گیا نا حضرت عثمان غنی کے جنازے پر پتھر برسائے گئے اور رسول اللہ کا دورہ داماد اور جس نے قرآن جمع کیا مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے دی بیرے رومہ وقف کیا لشکر اسرت کی کفالت کی اشرہ مبشرہ میں عثمان قلفاء راشدین میں عثمان جب جنازہ اٹھا ہے پتھروں کی بارش ہے جنازہ واپس ہو گیا دوسری گلی میں جنازہ جاتا ہے پھر پتھر برسے ہیں جنازہ واپس آ گیا تیسری گلی میں کہے وہاں پھر پتھر مارے جنازہ واپس عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کوچھائے محبوب سے ذرا گھوم کے نکلے یہ ہیں اسلام کے جرنیل و محسن جنازے پہ پتھروں کی بارش ہے اور مظلوم مدینہ ہے عثمان شہید ہے عثمان جس کی شہادت کی خبر بھی آمنہ کے لال نے دیا یہ جام ترمزی میں روایت ہے زکر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ کا برا مجمع صحابہ صلی اللہ سامنے عثمان بیٹھیں میرے آقا نے فرما عثمان میرے بعد فتنوں کا زمانہ آئے گا شورشیں ہوں گی فتنے اٹھیں گے عثمان اس فتنے خبر دینے والے حضور ہیں تجھے ظلمن شہید کیا جائے گا اور ابن اساکر میں روایت ہے اے عثمان لعل اللہ ان یکم سک کمیشا فان اراد کل منافقون الا خلع فلا تخ اے اے اس تیارے کے زبان میں بات کی نا میرے آقا نے فرما عثمان مجھے یقین ہے اللہ تجھے کمیش خلافت پہنائے گا تم خلیفہ بنوگے تم اللہ کمیش خلافت پہنائے گا اور جو دین کے دشمن ہوں گے جو منافق ہوں گے فَإِنْ عَرَادَ قَلْ مُنَافِقُونَ اَلَا اَلَا خَلْئِهِ فَلَا تَحْلَا فرما عثمان جو منافق ہوں گے دین کے دشمن ہوں گے وہ چاہیں گے کہ تم خلافت چھوڑ دو وہ چاہیں کہ منافق تم خلافت سے دست بدار ہو جاؤ لیکن عثمان میری نصیت پلے باندھ لے شہید ہو جانا جان دے دینا مگر خلافت نہ چھوڑ حضور خبر دے رہے دو چیزوں کی تلادی سرکار نے اس حدیث سے پتہ چلا کہ عثمان حق پر ہوں گے ان کے قاتل و دشمن منافق ہوں گے اس لیے فرما فَإِن اَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَلَا خَلِهِ فَلَا تَخْلَا یہ عثمان غنی وہ ہیں جن کی شہادت کی خبر بھی حضور نے حضور گئے جبل احد پہ سات ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں حضور نے جیسے ہی پائے اقدس جبل احد پہ رکھا حضور نے فرما ہوا جبل احب نہیں وہ احب احب پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم احب پہاڑ سے محبت کرتے جیسے ہی حضور نے قدم مبارک رکھا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا احد وجد میں آ گیا وارے میرے مقدر وارے میرے نصیب آج آقا خود تشریف لے آئے جب خوشی سے ہلنے لگا نا حضور نے اپنے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری احد پہاڑ کو فرما اسم احد 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 پہاڑ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید کھڑے سانگلا والو شادتیں بعد میں ہونی ہیں شادتیں بعد میں ہونی ہے حضور پہلے فرما رہے ہیں ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں وہ شادتیں بعد میں ہونی ہے آمنہ کے لال پہلے خبر دے ان شہداء میں ایک عثمان ہے پتھر برسائے گئے عثمان غنی کے جنازے شورش ہے مدینہ شریف میں ملوائی مصر سے آئے کالیجو واپس نہیں جنازہ پڑھنے دیں گے عثمان کا سانگلا والو دل پہ پتھر اور ہاتھ رکھ کے سننا صرف ستارہ بندے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی جنازہ پڑھا جس کی شان میں آیتیں نازل ہوں لقد رضی اللہ و للمؤمنین اذ یبایونك تحت الشجر فعلم ما فی قلوب هم ان اللذین یبایونك ان ما یبایون اللہ السابقون لبلون من المہادرین والانسار والذین نتباؤهم بإحسان رضی اللہ انهم وردوا ان ہو اور جن کی شان میں عرش والا رب قرآن میں آیتیں نازل فرمائے بلوائیوں نے جنازہ رکھنا اٹھانے دیا اور پیرے میں جنازہ پڑھا گیا ستانہ بندے تھے صرف جنازے حضرت جبیر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنت البقی شریف میں رات کے وقت جنازہ پڑھ کے حضرت عثمان غنی کی تدفین کر دی گئی آج بھی عاشقان رسول جم مدینہ پاک جاتے ہیں حضرت عثمان غنی زن نورین کی تربت متحرہ پر جا کر آج بھی سلام نیاز بیش کر یہ اسلام کبو جرنیل ہے جن کی تاریخ شہادت زلحج کی اٹھارہ تاریخ ہے محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق عظم کی شہادت ہے یہ عمر پتہ کون ہے ہم اپنے موسموں کو بھول جاتے ہر محرم جب بھی آئے پہلی تاریخ کو گھر میں لنگر پکاؤ حضرت عمر کا اٹھارہ زلحج کو عثمان غنی کی نیاز دو محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق کی نیاز دو دس محرم کو حسین پاک کلنگر پکاؤ اہل بیعت کی نیاز دو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو عرش والے رب نے عزت اطا بھار بھائی عمر فاروق لکانا عمر فرما لوگو عمر کو پہچانو میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا لوکانا بعدی نبی لکانا عمر باقی تمام چودہ سوالاک صحابہ سوالاک صحابہ ہیں میرے نبی پاک سب میرے نبی پاک کے مرید ہیں عمر فاروق آزم میرے نبی پاک کی مراد باقی سب آئے عمر فاروق کو مدینے والے آقا نے رب سے مانگ کر لیا اللہ سے مانگا یا عمر بن خطاب مجھے دے دے یہ عمر بن خطاب وہ ہے بائیس لاک مربع میل پر اسلام کا جنڈہ لہر آیا ایران جب فتح ہوا نا ایران عمر فاروق کے دور میں ایران کا بادشاہ کہتا ہے اس کے سامنے کسی نے عمر کا نام لیا ایران کا بادشاہ جیسے ہی عمر کا نام لیا نا اس کی ٹانگیں کانپنے لگی کہنے لگاؤ میرے سامنے عمر کا نام نہ لیا کرو جب تم عمر کا نام لیتے ہو میری ٹانگیں کانپنے لگتی میرے آقا نے فرمایا تھا اش شیطان یفر من ذل عمر غضو نے فرمایا لوگو شیطان آرہا ہو سامنے عمر آجائے غضو نے فرمایا وہ راستہ بدل جاتا ہے فر یفر فرار اش شیطان یفر من ذل عمر فرمایا عمر فاروق جس کے سائے سے شیطان بھی باتتا وہ اسلام کا عظیم جرنیل جن کو رب نے جلال دیا تھا روبو دب دبا دیا تھا تو بھی تو حضور نے مانگ کر لیا تھا لا عمر مجھے دے دے عمر مجھے دے آئیت قتل کرنے سرکار کو ادھر دعا مانگی جاری اللہ اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتا یا اللہ خطاب کا بیٹا عمر مجھے دے دے وہ تلوار لے کے سرکار کا سر کاٹنے آ رہے ہیں ادھر دعا مانگی جاری ہے جب آئے نا تو حضور نے گریبان سے پکڑ لیا تلوار آت میں ہے نا حضور فرمائے بول عمر کسی رادے سے آیا ہے بول کسی رادے آدموں میں گرنے کے لئے آیا کلمہ پڑا مسلمان ہوئے جتنے صحابہ موجود تھے انہیں نعرہ لگایا نا وادی مکہ گونج اٹھے قریش مکہ نے کہا سر کاٹنے گیا جس وقت نعرہ لگا نا وادی مکہ گونج اٹھے اللہ اکبر ابو جہن کائن لگا لگ دے وہ بھی غلام بن گیا وہ تو سر لینے گئے ہے نا عمر ادھر دعا مانگی گئی ہے تو مصطفیٰ کو دل دے بیٹھے کلمہ پڑا ہے دوسری روایت میں ہے دروازے میں سراغ تھا جو صحابہ پیرہ دے رہے تھے انہوں کا حضور عمر آیا ہاتھ میں تلوار ہے لگتا اس کا ارادہ ٹھیک نہیں فرما دروازہ کھول دو میں نے رب سے مانگ کے لیے آئے ہوگا اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے گردر اڑا دی جائے گی اور اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو استقبال کیا جائے گی دروازہ کھولا نا عمر آگئے حضور نے پکڑ لیا گریبان سے فرما عمر کیسے آئے ہو کیا ارادہ ہے تلوار نیچے گر گی حضور میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا عمر اسلام قبول کر لیتے رب سے مانگ کے لیے باقی سب صحابہ حضور کے مرید ہیں عمر بن خطاب مصطفیٰ کی مراد عثمان شہید مدینہ ہے نا ذرا عمر کی بات بھی سن لو ہم عرم کی پہلی تاریخ آ رہی ہے حضور عمر کی شادت ان کا بھی ذکر ہو جائے حضرت عمر دعا مانگتے تھے حضور نے تو بشارت دے دی تھی جبل احد پہ دو شہید ہیں ایک صدیق ایک نبی ایک شہید عمر خبر تو آقا کریم نے دے دی لیکن عمر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے یا اللہ موت آئے تو شہادت کی آئے اور موت آئے تو محبوب کے میٹھے شہر مدینہ پاک میں آئے حج کرنے گئے نا عمر میدان عرفات میں دعا مانگ رہیں ہم ایک پلاٹ لب جائے پرانی شہ لب جائے عمر گئے نا میدان عرفات میں حج کرنے گئے تو میدان عرفات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جنہوں نے حج کیا جی یاسین صاحب حج کر گئے میدان عرفات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں عمر آئی دعا مانگ رہ عرفات کے میدان میں بڑی تغری دعا مانگی عمر نے کیا دعا مانگی اللہ مجعل موٹی شہادت فی سبیل وفی بلد رسول اللہ موت آنی ہے مگر مجھے موت آئے تو شہادت کی موت دعا کرنے والا کون ہے خطاب کا بیٹا عمر ہے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کے متعلق آقا نے فرما میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا دعا مانگی اللہ موٹی شہادت فی سبیل وفی بلد رسول موت تو آنی ہے یا اللہ پر تمنا یہ ہے کہ شہادت کی موت ملے کہاں ملے مابوب کے شہر مدینہ پاک میں ملے پھر دنیا نے دیکھا وہی عمر نبی کے مسلے پہ ہے فجر کی نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہے حضرت عمر فاروق پہ حضرت گرتے گرتے اللہ اکبر عمر نے پتہ کیا قاتل کو پکڑنے لگے حضرت عمر کو سنبھال لگے فرمایا پہلے نماز پڑھ لو میرے جھڑو پہلے نماز پڑھو میری فکر نہ کرو پہلے نماز پڑھ لو حضور کی مسجد میں مسلح پہ حضر کی امامت کے جب شہادت ہو گئی نا تو حضرت عمر نے شہادت کے وقت ایک وسیعت کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لینا انہی کا حجرہ ہے نا جس میں حضور کی قبر پاک ہے پھر ابو بکر صدیق کی قبر ہے یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے ان سے اجازت لینا اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے روزے میں دفن کر دینا قبر وہاں بنانا نہ ملے تو جنت البقی میں لے جانا مائی صحبہ کے پاس گئے نا امم المون کی انہوں فرمائے جگہ رکھیسی میں اپنے واسطے جگہ رکھیسی میں اپنی قبر واسطے پر عمر دی خدمات اسلام پھر حضرت عثمان کی حضرت فاروق عظم کی نماز جنازہ پڑھ کے حضور کے روزے میں ابو بکر صدیق کے پہلو ہے آقا کی آغوش ہے عمر وہاں دفن اور حضور مسجد نبی میں تشریف لا رہے تھے نہ تو صحابہ کی چیرے کھل اٹھے ادھر ابو بکر ادھر حضور کی دائیں طرف کیا مقام ہے عمر کا حضور کی بائیں طرف حضور نے اپنی بغلوں میں لیا آغوش میں صحابہ کے چیرے کھلے نا حسد نہیں کیا لو یہ بہتے نے نیڑے نیڑے رکھ مرید تی اسی بھی یہاں پر ایک بہتے ہی پیار ہو گیا ایک سجل آیا ایک نکھ صحابہ میں یہ چیزیں محبت دنیا کی کا کانٹہ ہی سرکار نے نکال دیا تھا اور جن کے پاک ہونے کا اعلان قرآن کرے جن سے راضی ہونے کا اعلان قرآن کرے صحابہ وہ تو خوش ہوئے تھے ابو بکر ادھر ادھر عمر حضور نے دیکھا نا نظرہ ہوندیو تو اڈے چیرے کھلے نے آج بڑے مسکراندیو تو خوش ہو کی وجہ صحابہ نے آکھ حضور رب نے تو انہوں حسن و جمال دے اعلیٰ درجات عطا فرمائے تو اڈے حسن و جمال تو اسی لطف اندوز ہندے رہنی پر آقا جن آج سونا منظر اسی بیک ہے نا اور زندگی بھی ایسا منظر کدی بیک فرمائے مجھے بھی بتاؤ نا کیا دیکھا ہے حضور آپ کے دائیں ابو بکر بائیں عمر درمیان میں آفتاب نبو جلو بکر ہے حضور ایسے لگتا ہے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند اتر آیا فرمائے اچھا ادھر عمر ادھر ابو بکر ادھر عمر اور یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو آمنہ کے لال فرماتے ہیں حاق ادا نباس یوم القیامہ فرمایا قیامت دیارے دنیا دییا آکھا کھل جانگیاں میں جو دو اپنی قبر بچوں میدان معاشر وال جاوان گنا میرے سج پاس ابو بکر ہوئے گا کب عمر بن خطاب ہوئے گا حاق ادا نباس یوم القیام یوم پاک حسنیاں جنا دی شان بچ قرآن اچھا ہے رضی اللہ انہم وردو انہو ارشان والا رب اپنے معبوب دے سارے صحابت راضی اللہ تبارک وطالہ صحابہ کرام دے ذکر دی برکتہ نال میرے انا سنگیاں ساتھیاں پیار والیاں میفل درس قرآن وعدیث دی بناقید کیتی سارے ساتھیاں سنگیاں اللہ جزائے خیر دے تسی سارے جس محبت دے درست سنن آئے میں توڑی سارے واسطے دعا کرنا صدقہ مدینہ والے آقادہ ہر اون والے دی اللہ دلی مراد پوریاں فرمائے سارے محترم درس قرآن دے سرپرست عالی محمد یاسین صاحب واسطے میں دلی دعا کرنا اللہ تعالی انہوں سیت کاملہ شفائی عجل عطا فرمائے سیت سلامت دی اس مسجد دی سرپرست دی خدمت دی اللہ توفیق دے وآخر دعوان انہ الحمد اللہ رب اللہ